پارٹ ٹو کی سٹارٹنگ ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جھائے کانی کی باتوں کو سن کر دماغ گھوم گیا تھا وہ اوپر جانے لگتا ہے اور جاتے ہی ان دونوں کو دائننگ ٹیبل میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ دیکھ وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے تب وہاں عجیب سا سنگر آ جاتا ہے جو کی سیٹ سوانگ پلے کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ جھائے بھی شروع ہو جاتا ہے ان کا یہ سلسلہ کافی لمبا چلتا ہے نی ایڈم کو کس کرنے جاتی ہے اور یہ دیکھتے ہی جھائے وہاں پہ چلا پڑتا ہے اور وہ نی کو کچھ بولنے ہی والا تھا کہ نی کی بھولی شکلت کو وہ دیکھ کچھ نہیں بول پاتا وہ ایڈم کو سائڈ لے جا کر بولتا ہے دیکھو میں ہی تمہارا اصلی پیار ہوں تم میرے علاوہ کسی اور کو کیسے کس کر سکتے ہو ایڈم بولتا ہے یہ تو صحیح بات ہے جھائے ایڈم کے کالر کو پکڑ کے اسے وہاں سے لے کر جاتا ہے اور جھائے ایڈم پر چلانے لگتا ہے کہ اس نے اپنے سارے پیسے ان دونوں پر لگا دیئے پر دونوں نے ہی کیا کیا تم دونوں ساتھ آ رہے ہو اور میں سنگل ہوں ایڈم بولتا ہے اس کے پاس وہ ہے نا جھائے لب روبوٹ کال کرتا ہے اور وہاں ایک اولڈ آدمی نکلتا ہے جو اس کال کو ریسیف نہیں کرتا اور وہاں سے سٹا فکتے ہوئے نکل جاتا ہے اس مین وہی پنک ریبٹ ہوگا نی ایڈم کو کس کرنے کو بلاتی ہے جھائے کو گسا جاتا ہے وہ بولتا ہے میں تمہیں آرڈر دے سکتا ہوں کیونکہ میں تمہارا ماسٹر ہوں ایڈم بولتا ہے فکورس تو جھائے بولتا ہے تم میری نظروں سے نکل جاؤ ایڈم بولتا ہے آل رائٹ لیکن یہ تو بتا دو کہ کہاں جاؤں جھائے بولتا ہے اس کے سکول کے پیچھے کیونکہ وہ وہاں کبھی نہیں جاتا ہے تو ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے تو نی اسے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو ایڈم بولتا ہے اسے جھائے نے آرڈر دیا ہے یہاں سے جانے کا نی جھائے سے پوچھنی آ رہی تھی کہ جھائے اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو بتانے لگتا ہے اس نے ان دونوں پر کتنے خرچ کی ہیں وہ اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے بٹنی اٹھ کر بولنے لگتی ہے کہ اس کا بونڈ ایڈم کے ساتھ ہے نا کی جھائے کے ساتھ اور اس نے جتنے بھی گفٹ اسے دیئے ہیں وہ نی کے لیے تھے میرے لیے نہیں ہم روبوٹ کو پانی سے بہت خطرہ ہوتا ہے تو ہمارا ایک ہونا ایمپوسیبل ہے وہ ایسا بول چلی جاتی ہے جھائے اپنے بیڈ میں اپنا پیر ہاتھ پٹکنے لگتا ہے تب یہ وانگ فو کا کال آتا ہے جھائے اس کو ساری کہانی بتاتا ہے بٹ نی کا نام وہاں پہ وہ ایڈرس نہیں کرتا وہ نی کو ایوے کر کے پکارتا ہے وانگ فو بولتا ہے یہ کوئی جیپنیز ڈراما یا پھر کورین ڈراما چل رہا ہے جھائے بولتا ہے کہ ہاں یہ اس سے سوال ہے تو وانگ فو بولتا ہے میں اس کا جواب دے پاؤں گا جھائے بولتا ہے کہ افکارس تو وانگ فو بولتا ہے تو بیس ہزار یوان دو پھر جھائے فون کٹ کر دیتا ہے جھائے بار آتا ہے اور وہ ایوے کو کڑا دیکھتا ہے ایوے بولتی ہے وہ ایڈرم کا انتظار کر رہی ہے اور پھر جھائے کو خیال آتا ہے کہ کہیں اس بارش میں ایڈرم کو شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے اور نیوز میں کچھ سسپیشیس آنے لگتا ہے دونوں کو لگتا ہے کہ ایڈرم کو کچھ شرارتی بچوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں گے اور پھر بارش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایوے کو اور زیادہ گھبراہت ہونے لگتی ہے جھائے تو اپنے ہاتھ کڑے کر دیتا ہے تو ایوے خود ہی آدم کے لیے جانے لگتی ہے جھائے اس کو روکنے لگتا ہے اور اسے ایک روبوٹ فیکر دکھاتا ہے جو کہ پورا کا پورا شارٹ ہو جاتا ہے تب ایوے اسے بولتی ہے کہ تم نے اسے کھریدہ ہی کیوں جھائے بولتا ہے وہ میری غلطی تھی ایوے بولتی ہے میں تم سے بہتر ڈسپوائنٹ ہوئی ایوے وہاں خود ہی بھاگنے لگتی ہے تو جھائے اس کو چھانتا دیتا ہے جھائے اس کو پرامس کرتا ہے کہ وہ اسے ڈھون کر واپس ضرور لائے گا وہ اسے دروازہ بند کرنے کو بول وہاں سے چلا جاتا ہے جھائے ایڈم کو کڑکتی بارش میں سکول کے پیچھے ڈھون لی آتا ہے تو بہت دیر ہو جانے کے بعد ایڈم جھائے کے آنکھوں کو بند گر دیتا ہے اور اسے گیس کرنے کو بولتا ہے کہ وہ کون ہے ایڈم بولتا ہے تم نے کہا تھا نا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے اگر میں تمہاری آنکھیں کھول دوں گا تو تم مجھے دیکھ لوگے لیکن جھائے اپنے آنکھوں سے اس کے ہاتھوں کو دور کرتا ہے اور وہ اسے چھانتا دیکھ کر اسے کم چپکنے کو بولتا ہے لیکن پھر بھی ایڈم کہاں بند کرنے والا تھا وہ اسے پریشان کرتا جاتا ہے گھر پہ ایڈم اپنی پینٹ اتا دیتا ہے جہاں پہ ایوے اسے آ کر پوچھنے لگتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایسے ویسے پانی سے ایڈم کو کچھ نہیں ہوتا وہ ایسا روبوٹ ہے ہی نہیں تو ایوے اسے اپنے پیر کو شو کرتی ہے جسے کرنٹ آ رہا تھا ایوے بولتی ہے کہ جو بھی ہو مجھے بتا دو جسے کہ میں تمہاری چنتہ نہ کروں تو ایڈم بولتا ہے وہ ایموشن والا روبوٹ ہے اور اپنے ماسٹر کی انسٹرکشن میں چلتا ہوں تو ایوے بولتی ہے کہ تب ہم میں کچھ سیم نہیں ہے تو ایڈم اس کے ہاتھوں کے فیچر کو دیکھ کر بولتا ہے اس کے اندر کوئی ایموشن نہیں ہے تو ایوے بولتی ہے تب تم مجھے ابھی بھی پیار کرتے ہو جھائے بولتا ہے کیا تم دونوں بکواس کانا بند کرو گے ایوے جیسی ہے اچھی ہے تو ایوے بولتی ہے ایسا ہے کیا بٹ میں ایڈم کے لئے خود کو بدلوں گی تو جھائے کے موں میں زور کا لافہ لگتا ہے ایوے بولتی ہے ہمارا سونے کا بند و بس کانا ہے ایوے ایڈم کے ساتھ بیٹ شیئر کرنا چاہتی تھی ایوے اپنے روم سونے چلی جاتی ہے جھائے وے روم سونے چلا جاتا ہے اس طرف ایڈم بھی روم آتا ہے اور جھائے بھی ایڈم خود کو چارج لگاتا ہے ایدھر جھائے اپنے دکھ کو اپنے پپی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اس طرف ایڈم کو کوئی اینیمی سا دکھنے والا روبول اسے گھور رہا تھا نیکس دے جھائے اپنے دکھ کو اپنے موں سے بیا کر رہا تھا کیا اسے ایوے پسند ہے ایوے ایڈم کو پسند کرتی ہے بٹ ایڈم مجھے پسند کرتا ہے اور پھر وہاں وینگ فو آتا ہے جسے انٹرڈیوز کراتے ہوئے جھائے بولتا ہے یہ میرا دوست ہے جو مجھے پیسے دیتا ہے اور یہی مجھے نی کو فالو کرنے کا ڈائریکشن بھی دیتا ہے اور پھر ہمیں وہاں ویپٹون کلپ کی پریزیڈن شانگ دکھتی ہے جو ان دونوں پر چلا کر انہیں اندر بھیجتی ہے اور پھر جاہے اندر جاتی ہی بتاتا ہے شانگ انڈیپینڈنٹ اور اچھی ہے اور پھر وہاں نانا کو دکھایا جاتا ہے جو آٹ کلپ کی میمبر ہے جو پورے سال کہتی رہتی ہے سب مجھے پسند کرتے ہیں سب مجھے پسند کرتے ہیں اور وہ اس ٹائم بھی وہی کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی کنفیس کرنا چاہتا ہے وہاں پہ ہمیں گینگ سے ملوایا جاتا ہے جو کہ ڈرائیگن نائٹ کا رول پلے کرتا ہے اور وہ اپنے فٹنس کے لئے کریزی ہے اور وہ بھی نی کو ہی چاہتا ہے اور پھر دو لوگ سے ہمیں ملوایا جاتا ہے جن میں سے ایک تھے مسٹر کیوں اور مس یہ اور پھر جھائے اپنے ریہسل ایریا کو ہمیں دکھانے لگتا ہے وانگفو سے بلاتا ہے اور ہمیں تین اور لوگوں سے ملوایا جاتا ہے جو کہ تھے جھیلیاو بے بے اور ہوئی ہوئی اور وہاں کے پریزیڈنٹ آتے ہیں جو کہ سوزی زوان ہوتا ہے اور جھائے کے باتوں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ نی کا ایکس بوائفرن تھا اور وہ اسے کبھی بھی انٹرڈیوز نہیں کرانا چاہتا ہے گائز آپ سب سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائیں جھائے وانگفو کو بتاتا ہے سوزی تھرڈ مین لیڈ ہے جس ان وانگفو کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اسے لگ رہا تھا کہ یہ رول اس کا ہے سانگ کو بھی پریزیڈنٹ بڑا اکڑ دکھا رہے تھے جسے اس کو بھی کافی زیادہ گصہ آ رہا تھا اور تب ہی وہاں چمکتا دھمکتا ہوا ایڈم آتا ہے جس کے آگے پیچھے صرف اور صرف لڑکیاں ہوتی ہیں اور ایڈم کو شانگ بھی دیکھتی رہ جاتی ہے وہاں بھاگ کر جھائے آتا ہے اور بولتا ہے وہ یہاں کیا کر رہا ہے شانگ بولتی ہے کون ہے یہ تو جھائے اسے ہر اینگل سے دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں یہ کون ہے اور پھر اسی سین کو وہ ریٹیک کرتا ہے ویسے ہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس باہر جھائے اس کو اپنا انکل ایڈرس کرتا ہے اور وہ اسے باہر لے کر چلا جاتا ہے اور وہ اسے ایک روم لے جا کر دیز ڈیٹ چناتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ اس کے لئے یہ سب کیوں لائیا ہے کیا وہ کوئی لڑکی ہے اور پھر وہ اس پوٹلی کو چھین لیتا ہے اور اس کھانے کو بندر کی طرح لپکنے لگتا ہے اور اس سب کو ایڈم بس پیار سے دیکھ رہا تھا اور وہ دھیر سارے کھانے دے دیتا ہے جسے جھائے کو لگنے لگتا ہے کہ وہ جنت میں آ گیا ہے بٹ آگے اسے لگتا ہے یہ سب ایڈم کا جال ہے اسے سیڈیوز کرنے کا تو پھر وہ اسے سمجھانے لگتا ہے کہ لڑکوں کے بیچ اور بھی ریلیشن ہوتے ہیں جیسے بھائیوں کا اور وہ اسے دو ڈالز دکھا کر بھائی کے بارے میں سمجھانے لگتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے مجھے کچھ گلتی ہو گئی جس وجہ سے تمہارا میرے سے بانڈ ہو گیا اور پھر جب ایڈم نہیں سمجھتا تو جھائے گرل کے ڈال کو پلٹا کر اپنے مین پاور اسے یوز کرنے کو بولتا ہے اور اسے لڑکی دھونے کو بولتا ہے ادھر وہ کلب میں آتا ہے اور ایک ڈال ہاؤس دیکھتا ہے وہاں نانا آتی ہے اور اسے بولتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو لیکن وہ اس کے انکل کے بارے میں اسے بات کرنے لگتی ہے جس سن یہ اور شانگ ہسنے لگتے ہیں جھائے نی کو یاد کر کر کے کچھ ہو رہا تھا وہ اس گھر کی فوٹو لینے لگتا ہے وہاں وانگ فو آتا ہے جسے جھائے بتاتا ہے کہ اس نے ایڈم کو کیا کیا ایڈوائز کیا تو وانگ فو اسے بتاتا ہے کہ جھائے نے جب ایڈم کو انٹی میٹ ہونے بولا ہے تو ایوے اسے پسند کرتی ہے گھر میں دونوں اکیلے ہیں اور پھر کیا تھا ہمیں ان کے انٹی میٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جسے جھائے بولتا ہے وہ ایڈیٹ ہے اور وہ وہاں سے ترنتی گلتا ہے اور وہ گھر آتا ہے اور اسے وہاں سارے انڈر گارمنٹس بکھرے ہوئے دکھنے لگتے ہیں وہ جیسے دیسے روم کے اندر جاتا ہے جہاں ایوے کے سارے کپڑے میں اس کا پپی لپٹا ہوا تھا جسے اس کے سانس میں سانس آ جاتی ہے جھائے کو وہ لوگ گھر پہ نہیں ملتے جھائے دیکھتا ہے ٹیپ میں سرچ تھا میرا بوائفنڈ مجھ سے بات نہیں کرتا اس سچویشن میں میں اسے سیڈ یوز کیسے کروں جو دیکھ جھائے بولتا ہے کس نے یہ سب سرچ کیا ہوگا اس کے فون میں دھڑا دھڑا شاپنگ فی کی میسیجز آنے لگتی ہے وہ مال آتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ شاپنگ ایوے کر رہی ہے وہ بھی ایڈم کے لیے ایڈم باہر آتا ہے ہینسوم منٹا بن کر ایڈم جھائے کے قریب آ جاتا ہے اور بولتا ہے اس نے ہی تو کہا تھا نا کہ اسے اچھے سے رہنے کو ایوے بولتی ہے اسے سب چاہیے جھائے اسے روکنے ہی والا تھا بٹ ایوے کے چمکتے آنکھوں کو دیکھ اس کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ اسے کچھ بھی نہیں پور پاتا بس کارٹ سویپ ہوتا ہوا دیکھ وہ اور کچھ نہیں کر پاتا یہ دونوں بڑے مزے سے گھوم رہے تھے اور جھائے ان کے بیگز دھو رہا تھا اب تو جھائے یہ سب کر کر کے تھک چکا تھا اور ایوے جھائے کو اور بھی سمان دیے جا رہی تھی یہ لوگ میکینیکل ایریا آتے ہیں جہاں آئل دیکھ کر ایوے اس کو پینے کی کوشش کرتی ہے بٹ ایڈم اسے روک لیتا ہے ایوے میکینیکل چیزوں کے لیے کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی وہ دو وائر لے کر جھائے سے پوچھتی ہے دونوں میں سے کونسا اچھا ہے جھائے سارے بیکس رکھ کر وہ وائر پورا توڑ فور دیتا ہے گھر میں ایوے جھائے سے ڈرڈڈر کے چھیپ رہی تھی جھائے بولتا ہے کیسے اس سے معافی مانگو اور پھر وہ ڈسائنڈرنس آف دہ سن کا وہی سین دیکھتا ہے اگر آپ سبی کو یاد ہے تو میں بتا دوں وہ وہی سین کو دہراتا ہے جب کیپٹن شیزن نے ڈاکٹر مویون کو شو کے لیسز لگائی تھی ایک جنگ کے دوران جائے بھی ویسے ہی کر کے سوری بولنے کا ٹرائے کر رہا تھا وہاں ایڈرم آتا ہے اور ایک کے ڈراما کو ریکونائز کر کے اس کے ساتھ سوری بولنے کا ٹرائے کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے